موسیقی یو اکاش وانی جمعویں ازر حسین ٹانچتے محبوب سلطانی بجارتے حبر سنو پہلا خاص خبر وزیر اعظم رندر موڈی عج شام جانج ٹاؤنما گیانا گا صدر ڈاکٹر محمد ارفان علی سنگل بات کریں گا وزیر دفاع رائینات سنگھ آسین وزرائی دفاعی میٹنگ پلاسما شرکت واسطہ لاوس گا ترے روزہ دورہ ور رونا ہوا ہیں ڈیپٹی کمیشنر کٹھوہ نے کاشت کار برادری ورزور پائیوہ کے وی مجموعی ذریع ترقیاتی پروگرام گے تحت موٹا آناج کی کاشت اور ذریعالات کی خریداری واسطہ محکمہ ذرائط کی طرفوں پیش کردہ سبسیڈی تو فائدو خاصل کریں جمہو کشمیر حکومت نے سارفی نا چھتا ور سولر پینل نا نصب کن واسطہ راگب کی ہوئے حبرائی تفسیر نال پہلا محبوب سلطانی وزیراعظم نریندر موڈی آج شامنا جارڈز ڈون ماں گیانا کا صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی سنگل بات کریں گا تے منیجارے جے اس دوران باق باق سمجھتا وردخط بھی کیا جنگا وزیراعظم آج صویرہ گیانا پوچیا تھا جت انگو استقبال صدر محمد عرفان علی تے آدھ درجن تو مطا کابینہ گا وزیرانے کیا تو وزیراعظم جناب موڈی کو یہ دورو ترہ تیڑا ورمجتمل ہے جناب موڈی دوجہ کیری کوم بھارت اجلاس بھی شرکت کریں گا تے نال نال وے کیری کوم ممبر ملکان کا رہنمہ سنگ گلبات بھی کریں گا تا جے حتہ سنگ بھارت کی دوستی نامزید مضبوط بنایا جا سکے وزیراعظم پالک گیانا کی پارلیمنٹ سنگ خطاب بھی کریں گا تے اس کنال نال وے بھارتی تارکین وطن کا اتماع سنگ بھی خطاب کریں گا قابل ذکر ایڈیس پچھلے سال دو جنوری کا مہینہ ماں بھارتی پروازی دیوست پر صدر عرفان علی مہمان زیوکار تھا بھارت سہت رابطہ قابل تجدی توانائی تے پانی کا شعبہ ماں گیانا سنگ لمبا عرصہ تو ترکیتی شرکت دار ہے اس دورہ کے دوران گیانا کی طرفوں وزیراعظم موڈی نہ اپنا سب تو بڑا قومی اعزاز سنگ بھی نوازے ہو جائے گو وزیر دفاع رائنہ سنگ نے آج لاوس ملک کا ترہ روزہ دورہ وستہ روانہ ہو گیا ہے جتوے آسکان کی آئے دفاع بارہ وزرگی میٹنگ پلیس ماں شرکت کریں گا اس میٹنگ دوران جناب سنگ علاقے تے بین القوامی خفاظتی معلومات بارہ فورم سنگ بھی خطاب کریں گا آسکان ملکان کی دفاع بارہ وزرگی میٹنگ کا آسکان ممبر ملکان جنما برنوئی کمبوڈیا انڈونیشیا لاؤس ملیشیا میانمر فلیپینز سنگاپور تھائی لینڈ ویتنام تے اس کا آٹھ مذاکراتی ساتھی جنما بارت چین امریکہ روس جاپان تے جنوبی کوریا شامل ہیں وستہ ایک بلیٹ فارم ہیا کرائیں گا یا میٹنگ ہر سال آسکان ممبر ملکان تے دوجہ ملکان بشکار تاونہ مزید بتائے جا سکے وزیر دفرا اسٹیلیا چین جاپان لاؤس ملیشیا نیوزی لینڈ فلیپینز جنوبی کوریا تے امریکہ گئے طرفوں شرکت کرنالا اپنا حمن سب سنگت دو طرفہ معاملات ورگالبات بھی کریں گا تانجی انہ ملکان سنگت دفاعی تعاون نامزید مضبوط بنایا جا سکے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پچھلے تیڑے سیول سیکٹریٹ جمہو ماہ مہمانوازی تے پروٹوکل محکمہ کی ایک میٹنگی صدارت کی اس دوران انہ نے محکمہ جمہو کشمیر کے اندر تے بہر موجودہ محکمہ کا اساساں کا بہتر استعمال ور توجہ مرکوز کرن بارے کیوں اس میٹنگ دوران کمیشنر سیکریٹی رشمی سنگھ نے محکمہ کا اساساں بارے تفصیلی جانکاری فرام کی جن میں جمہو کشمیر توبار باشمول دلی چندیگاڑ امری سر تے ممبئی ماں موجود جائدات بھی شامل ہے وزیر اعلیٰ نے چنکیا پوری پانچ پرتیو راج روڈ تے راجہ جی مارک دلی سمیت نمائی جائدات کا کام کاج گو جائزو لیو انہیں ان جائدات کا پورا استعمال کرن ور زور پئے ہو جناب امر عبداللہ نے پہل گام گل مارک سیری نگر ادھم پور تے جمہو ماں موجود جائدات ور توجہ مرکوز کرن بارے کیوں انہیں شراکدار جگہ ور نمہ اساساں نہ تیار کرن بارے کیوں تانجے مستقبل کی ضرورت نہ پورو کرن گے نال نال مالیات مامی اضافوں کی اجاز سکے خوراک عوامی تقسیم کاری تے امور سارفین ٹرانسپورٹ نوجوان خدمات تے کھیڑ گا وزیر ستی شرما نے پچھلے تیڑے کلا کے اندر جمہو ماں روایتی واق نہ چندی دس کا روانہ کیوں اس تیلاوہ انہیں نے ایک تاریخی نمائش کو بھی افتتاح کیوں اس روایتی واق کو احتمام محکمہ سارے قدیمہ اجائب کرتے جمہو کشمیر اکیڈمی برائے فن سکافت لسانیات تے محکمہ سکولی موقع بر بولتا ہوں وزیر موصوف نے کیوں جے عالمی روایتی خفض ایک عالمی تقریب ہے جس نہ ثقافتی تے تاریخی ورسہ نہ محفوظ رکھن تے فروغ دین وستہ منائی ہو جائے انہوں نے کیوں جے اس خفضہ وہ اہم مقصد نومی نسل ماں اپنا ورسہ نہ محفوظ رکھن اس ور فخر کے دلچسپی نہ پیدا کرنے ہیں چیف سیکریٹی عدل ٹولو نے پچھلے تیڑے تمام حکمہ گا انتظامی سربراہان تے زلہ ترکیات کمیشنہ کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتا ہے وہاں زور پیو ایڈ جمع کشمیر بحالی معاونت سکیم آر ایس کے احتیاط موصول درخواستان کو فوری طور ورن میڑا نایقینی بناویں یہ سکیم انیس سو چرانویں علا ایس آر و ترتالی کی جگہ لے گئی ہے جناب ڈولو نے اس سکیم کے احتیاط آنالی درخواستان کی موجودہ صورتحال کو جائز ہو لیتا ہے وہاں متعلقہ محکمہ نا خدای جاری کی جو موجودہ قوانین گئے مطابق میرٹ ورمبنی لسٹ بنا گئے تقریری کریں انہیں سال دو ہزار بائی دو ہزار ترئی دو ہزار چوبی گئے دوران موصول ہوئی درخواستان تھے اس دوران پیدا ہوئی خالی ایس آمیہ گو جائز ہو بھی لیو انہیں عام انتظامی محکمہ جی ایڈی نا خدای جاری کی جو خالی ایس آمیہ نا مشترکہ توبر شامل کر گئے تاولے تو تاولے میرٹ لسٹ تیار کریں انہیں نا کیو ہے جو متعلقہ زیلہ کا معاملہ کی خود نکرانی کریں تاکہ تحصیل داراں گئے ذریعہ کارٹ تو کارٹ ویلہ ماں فرہم کی جا سکیں اس دوران دستگیو ہے جو ہون تاک پورٹل ورے ایک آزار ایک سو سولہ معاملہ موصول ہوئے ہیں جن بچوں ایک آزار سٹھ درخواستہ نہ مزید کاروائی وسط ہے مطلقہ محکمہ دارے ٹور دیتو گئے ہوئے چیف سیکریٹی عطل ڈولو نے پچھلے تیڑا ہے تمام محکمہ کا انتظامی سربرانتے ڈپٹی کمیسٹرانس آنگر میٹنگ منعقد کر رہے ہیں محکمہ عوام شکایات گہتا ہے تو آن علا جے کے سمادان پورٹل عوام کی طرفوں درج کی گئے شکایات کی صورتحال گو جائز ہو لیو جناب ڈولو نے محکمہ نہ خدای جاری کرتا ماں کیو ہے جے پورٹل وسط ایک مضبوط تیزیاتی ڈیش بورٹ تیار کریں تانجے عوام کی طرفوں درج کی گئے شکایت کی تفصیلات فرام ہو سکے انہیں محکمہ نہ کیو ہے جے ایک محصوص تکنیکی ٹیم تشکیل دیں جس میں دیگر ادارہ کا ماہرین شامل ہوئیں تانجے محکمہ تیز شہریہ نہ پیش آنا لی تکنیکی مسائل نہ جلد حل کیو جا سکے یہ خبر تم آکاش وانی جمعوتی سن رہے ہیں مزید خبران سنگ ازر حسین ٹنچ ڈیبتی کمیشنر کٹھوا ڈاکٹر راکش منخاص نے آج پاتفال کٹھوا ماہ ایک موٹا آناج بارہ رسٹورنٹ کو بازابتہ طور پر افتتا کیو جڑوجہ زیلہ کی جامعہ زرائیت کی ترقینا فروغدین کی کوششا ماہ ایک اہم سنگ میل ہے جو قدم مجموعی زرائیت ترقیات پروگرام سال دو ہزار چوبی پنجی کو خیص ہو ہے جس کو مقصد غزائی اناج مثلا راگی اور جوار کا استعمال کی خوصلہ افضائی کرنی ہے جس نال سیدنا بے شمار فائدہ خاصل ہوئے مہرازی اللہ نمائدہ پردیپ شرما کے مطابق کرشنا ملٹ رسٹورنٹ جڑوجہ کالسیری نے اپنی مدد آپ گروپ گئے ذریعہ شروع کی ہوئے تحت تمام عمر کا لوکانہ موٹا آناج کی غزائی فوائد کا تجربہ کرنے کو ایک منفرد موقع فرہم کرے ڈاکٹر مرحاس نے اپنی مدد آپ گروپنا ان کا اقدام ور مبارک بات دیتی اور باقیان ور زور پائیو ہے کہ موٹا آناج کا فروغ واسطہ تعاون کریں سارفین نا پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا گیتا ہے سبسیڈی کی سولیات تو فائدو لین گی تر غیب دیتا ہوا جمہو کشمیر تو نائی ترقیات اجنسی چھتا ور سولر پینل لان اور بجلی کی پاری بلا تو چھٹکار و دوان واسطہ آمادہ کر رہی ہے اکایش فانی جمہو کا نمائدہ نے دسلو ہے کہ جمہو کشمیر تو نائی ترقیاتی اجنسی پائیدہ ترقی تو نائی تاکرسائی تو نائی کی حفاظت اقتصادی ترقی اور خوشحالی کا حصول پان بجلی شمشی ہوا اور ہائٹروجن تو نائی سمیت قابل تجدید تو نائی کی تمام اقسام نا وصیح پیمانہ اور اپنان اور پائیدار استعمال ناوجا گر کر ہے جمہو بجلی تقسیم کارپوریشن لیمٹ نے گریلو سارفین تو اپیل کیا کہ پی ایم سوریہ گھر کے تحت گریڈ تو منسلک چھت آلا سولر پلانٹس نائیستعمال ماں آنے اور بجلی کی پاری بلا تو بچن واسطہ مفت بجلی یوجنہ کو فائدہ حاصل کریں ریلوے گا مرکزی وزیر اشوانی ویشنو نے داو کیو ہے جہ گتی شکتی وش بدیالہ وزیر آزم نرمودی گا نظریہ سنگ دنیا تے ملک کی سب توں بیترین یونیورسٹی گا طور پر باندھ آگا گی پیشلت ہڑا ہے نمی دلیمہ گتی شکتی ادارہ گی پہلے میٹنگ کی صدارت کرتا ماں جناب ویشنو نے کیو ہے جہ یہ ادارو بک بک شعبہ باشمول ریلوے شہرہ دفات ہے دیگر ماں روزگار پیدا کرنا علا کو رسانور توجہ مرکز کرے ریلوے وزیر کو کہنو تو جہ بارتی ریلوے منیجمنٹ ماں خدمات دن تمام نمہ افسر گتی شکتی وش بدیالہ گی طرفوں تیار کی گئی تربیت نہ خاصل کریں گا ان کو مزید کہنو تو جہ یاد تربیت مرکزی تربیتی تیار سنتی ادارہ ماں عملی تجربات ور مبنی ہیں مرکزی وزیر ماملکت برائے ریلوے رنویت سنگھ نے کیو ہے جہ جنواری دو ہزار پنجی گا پہلا خفتہ ماں دلی تے کشمیر بشکار ریل خدمات بحال ہو جائے گی انہ نے اس گلگو اظہار ریاسی ماں کٹڑا ریاسی پول رستہ ور چر ریا کام گا جائزہ گئے دوران کیو کبھی ذکر ہے جہاں ریلوے کی طرفوں کشمیر تو ریاسی تک دنیا گا سب تو اچھا ریلوے پول آلا راستہ ور کامیاب آزمائشی شفرنا پہلا تو ہی مکمل کر لی جو گیا ہے انہ نے اس گلگو اظہار کرتا ہوا اس طرح کیو تو میرے لگتا ہے ابھی اگلے سال ہم پہلے مہینے جنوری تک اس کا پرائیم نیسٹر صاحب سے جیسے بھی ان کو ٹائم ملے گا جو بھی ان کا شڈیول ہوگا اس میں دیکھ میں سے ادگارٹن ہو جائے گا آپ سوچئے اکی سو کتی سو پندرہ سو میں دلی سے ہم کھرینگر تک پہنچائیں گے راستے میں چاہے ہم جمہو رکیں چاہے ہم آتا کے درشن کے لیے ایک دن رکیں اور ٹوریزم تو اتنا بڑا بھوم آئے گا یہاں پہ یہاں پہ کتنا بڑا بزنس آئے گا آپ سوچئے تو سہی یہ ایک الگ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک نئی چیز ہوگی جو دنیا کے سامنے یہ آئے اس کے نالی گوجری خبران کو آج گشمارو مکیو